اب رکھ کرتے ہیں وار زون سے جڑی ہوئی خبروں کا جہاں گزہ سے ڈرا دینے والی تصویر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ یہاں ال اکسا ماچیر اسپتال پر اسرائیل کا بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اسپتال کے باہر ٹینٹ میں سو رہے کئی لوگوں کو دھماکے کی وجہ سے یہاں پر ان کے جلنے کی خبر مل رہی ہے یہ ویڈیو وچلت کرنے والا ہے بہت خوفناک ویڈیو وہاں سے سامنے آ گیا ہے جہاں تک اس ویڈیو میں نظر جا رہی ہے وہاں تک یہ آگ لگتی ہوئی دھماکے کے بعد نظر آ رہی ہے یہ وار زون سے جڑی ہوئی بہت بڑی خبر ہے ڈرون حملہ ہوا اسرائیل کے چار سینکوں کی ایک طرف موت ہوئی اب آپ دوسری طرف اس تصویر کو دیکھیں جہاں گزہ سے ڈرا دینے والی تصویر سامنے آئی ہے گزہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک کے بعد ایک اسی طرح سے حملے کیے گئے ہیں سب سے زیادہ نقصان اسی جگہ کو پہنچا ہے اب تصویر آپ دیکھیں الگ سا مارچین اسپطال پر اسرائیل کا یہ بہت بڑا حملہ ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا ہے اسپطال کے باہر ٹینٹ میں لوگ سو رہے تھے اور اس کے بعد چونکہ دھماکہ یہاں پر کیا گیا حملہ کیا گیا اور اسی میں کئی لوگوں کے جلنے کی خبر مل رہی ہے یہ ویڈیو وچلک کر دینے والا ہے آپ دیکھیں گے ایک تصویر ہم نے آپ کو دکھائی جس میں پہلے آگ لگتی ہے اور اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ دھوان اٹھتا ہوا بھی نظر آیا اب اسرائیل حزباللہ یودو سے جڑی ہوئی اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کو بتا دے حزباللہ نے اسرائیل کے بن یامن ملٹری بیس پر ڈرون اٹیک کر دیا ہے حزباللہ نے یہ حملہ اس وقت کیا جب اسرائیل کے سینک خانہ خواہ رہے تھے حملے میں اسرائیل کے چار سینک مارے جا چکے ہیں کئی سینک زخمی ہو گئے ہیں بہت بڑا نقصان پہنچانے کی یہاں کوشش کی گئی ہے اسرائیل حزباللہ یودو سے جڑی ہوئی یہ بہت بڑی خبر ہے حزباللہ نے اسرائیل کے بن یامن ملٹری بیس پر ڈرون اٹیک کیا ہے ایک بار پھر سے اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا ہے حزباللہ نے یہ حملہ اس وقت کیا جب اسرائیل کے سینک خانہ خواہ رہے تھے یعنی کہ اسرائیل کے سینکوں کو یہاں نشانہ بنایا گیا حملے میں اسرائیل کے چار سینک مارے گئے ہیں اور تائی سینک زخمی بھی ہوئے ہیں وہاں دکشنی لیبنان سے چوکہ دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں یہاں اسرائیل کی سینکوں کو بھاری سنکھیا میں ہتھیار برامت ہو گئے ہیں اس کے ساتھ اسرائیل کے سینکوں کو حزباللہ کی کئی سرنگیں بھی جس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اسرائیل کی سینکوں نے انہی سرنگوں سے ہتھیاروں کا زخیرہ برامت کر لیا ہے تصویریں بھی سامنے آئی ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر اور آپ کو یہ بھی بتا دے دکشنی لیبنان کے یہ تصویر ہے جو اپنے آپ میں بہت چوکہ دینے والی ہیں اسرائیل کی سینکوں یہاں گراؤنڈ آپریشن چلا رہی ہے ایسے میں بھاری سنکھیا میں ہتھیار برامت ہوئے اس کے ساتھ ہی سینکوں جو اسرائیل کے سینک ہیں انہیں ہزباللہ کی کئی سرنگیں بھی برامت ہو گئی یعنی کہ مل گئی ہے وہ پتہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے اور انہی سرنگوں میں جہاں پر ہتھیار چھپائے گئے تھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہتھیاروں کا زخیرہ انہی سرنگوں سے برامت کیا گیا ہے اسرائیل کے سینکوں کی طرف سے ادھر ہزباللہ اور اسرائیل کے بھی جنگ لگاتار چل رہی ہے ہزباللہ کے ساتھ اسرائیل سینہ کی زمینی جنگہ اور تیز ہو گئی ہے اس بیچ ہزباللہ نے اسرائیل پر بہت بڑا ہوای حملہ کر دیا ہے اسرائیل پر 115 راکٹ لاکے گئے ہیں اسرائیل کے ہائپا علاقے میں ڈرون حملے میں تین اسرائیل جوانوں کی موت کی بھی خبر ہے وہیں 15 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کچھ کی حالت بہت گمبیر بتائی جا رہی ہے یہ حال کے دنوں میں اسرائیل کے خلاف ہائپا میں ہزباللہ کا ایک بہت بڑا ڈرون اٹیک مانا جا رہا ہے لیبنان سے کیے گئے کئی حملوں کو اسرائیل نے نقام کر دیا ہے وہیں اس بیچ اسرائیل اے فرس کا ایک ٹارگٹ کو گرانے کا ویڈیو سامنے آ گیا ہے جو لیبنان کی طرف سے اسرائیل کی سیما میں گھز گیا تھا اسرائیل کی بھائیو سینہ نے سمدری شیطر میں لیبنان سے دیش کی سیما کی اور آ رہے ایک سندگ دہوائی ٹارگٹ کو تباہ کر دیا ہے اور اس کی تصویر بھی آپ کے ٹی وی سکین پر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اسرائیل نے لیبنان میں زمین پر جنگ اور زیادہ تیز کر دی ہے خبر یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں اسرائیل کی سینہ نے آپریشنل کنٹرول کر دیا ہے وہیں اسرائیل کی سینہ نے لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن کا ویڈیو جاری کر دیا ہے اور دعویٰ اس بات کا ہے کہ ہزباللہ کے ستر سے زیادہ ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے لیبنان میں اسرائیل کے حملے میں تیس سے زیادہ لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے خبر یہ بھی ہے کہ قریب تین سو لوگ ایسے جو اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ دکشنی لیبنان میں اب تک سو سے زیادہ ہزباللہ کے لڑاکیں مارے جا چکے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہزباللہ لڑاکوں کو لیبنان کے سیماورتی گاؤں میں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہزباللہ کے لڑاکوں کو چن چن کر اس وقت مارتا ہوا اسرائیل دکھائی دے رہا ہے اور اسی بیچ بہت بڑا دعویٰ ہزباللہ کے قریب سو کمانڈروں کی موت کا دعویٰ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے اسرائیل نے لیبنان میں اب زمینی جنگ یہ جو گراؤنڈ آپریشن ہے وہ اور تیز کر دیا ہے ادھر اسرائیل نے ہماس اور ہزباللہ کے خاتمی کی قسم کھائی ہوئی ہے اور اسی کے لیے وہ دن رات لگا ہوا ہے لیبنان اور گزہ میں بھیشر بمباری جاری ہے ہزباللہ اور ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بینیامن نیتنیاہو نے اتری گزہ میں سینک کاروائی کو لے کر ایک بیان بقاعدہ جاری کر دیا ہے اسرائیل سے نہ اتری گزہ کے جباللہ میں بھی ابھیان چلا رہی ہے اور اس پر نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ہمارے سینک فلحال جباللہ کے کیندر میں ہے جہاں وہ ہماس کے گڑھوں کو تباہ کر رہے ہیں سینک فلحال جا رہے ہیں